اسلام علیکم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لئے سہارا بنتے ہیں تو وہ آپ کے لئے سہارا بن جاتا ہے یعنی دونوں کا ہی کام اچھے انداز میں چل پڑتا ہے جب آپ کسی کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس کو آسانی پہنچے تو اللہ کا قدرت اور قانون ہے کہ آسانی اس کے لئے بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح کہ اگر آپ دو شخص مل کر میند کرتے ہیں اور نیت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی منزل بھی مل ہی جاتی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اندھا شخص ہے جو کہ بینہ نہیں ہے نابینہ شخص ہے اور وہ بھی حالات سے اس قدر پریشان ہے کہ روزگار کچھ نہیں اور کھانے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا ایسا شخص جو کہ لنگڑا ہے وہ بھی اسی طرح حالات سے تنگ پریشان اور بے حال پھرتا ہے کہ کاش کچھ اس کو روزگار مہیا ہو جائے اور اس کے حالات بہتر ہو جائیں یہ دونوں شخص اسی طرح بے حال ہیں روزگار کی وجہ سے لیکن ان کو ایک اللہ کا نیک بندہ ملتا ہے اور ایک ایسا مشورہ دیتا ہے کہ ان دونوں کی قایہ اور تقدیر ہی بدل جاتی ہے دونوں خوشحال ہو جاتے ہیں دونوں کو روزگار مل جاتا ہے اور دونوں محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پھالتے ہیں اب دیکھئے کہ نابینہ شخص کس طرح روزگار کمائے گا جبکہ اس کو کچھ بھکتا ہی نہیں اسی طرح لنگڑا شخص جو کہ روزگار کیلئے چل تک نہیں سکتا محنت مزدوری نہیں کر سکتا وہ کس طرح روزگار کمائے گا تو ایک شخص جو نیک بندہ تھا اس نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ تم دونوں مل کر ایک ٹھیا لگا لو ایک ریڑی لگا لو جس کے اوپر پھل فروڈ سبزی بیچا کرو جیسے ہی دونوں نے یہ سنا تو دونوں ہی پریشان ہو گئے کہ بھلا ہم دونوں کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ نابینہ ہے اور میں لنگڑا ہوں ہم تو نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں نہ اپنی ریڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اسی دوران وہ بھلا شخص ان کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ جو نابینہ شخص ہے وہ ریڑی کو دھکا لگائے گا کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں سلامت ہیں اور جو لنگڑا شخص ہے وہ ریڑی کے اوپر بیٹھے گا ناب تول کرے گا اور سودا بیچے گا پھل فروڈ سبزیاں بیچے گا تو ان دونوں نے اس بھلے آدمی کی بات کو تسلیم کیا اب ہوا یہ کہ نابینہ شخص ریڑی کو دھکا لگاتا جبکہ لنگڑا شخص ریڑی پر بیٹھ کے سودا کرتا چیزیں بیچتا اشیاء بیچتا اور ان سے پیسے وصول کرتا اس ایک کام نے یعنی مل کر ایک کام شروع کرنے کی برکت سے ان دونوں کو روزگار مل گیا تو ہمیں بھی اللہ پر توقع کرنا چاہیے اور اسباب دھوننے چاہیے بجائے اس کے کہ مہنگائی کا رونا روئے تنگ دستی کا رونا روئے بے روزگاری کا رونا روئے اگر آپ حمد اور محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک در بند تو سو در کھل جاتے ہیں